سواز سٹی سکول اینڈ کالیج جدید طرز تعلیم کا منفرد ادارہ جو تجربہ کار ریٹائر پروفیسر حضرات کی نگرانی میں قابل قدر خدمات انجام دے رہا ہے طالبات کے لئے سواز سٹی کالیج میں ایف اے ایف ایسی کلاسوں کا آفٹر ڈن میں باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے اب جو طالبات صبح اپنے کسی مصروفیت کی وجہ سے کالیج نہیں بھی جا سکتے ان کے لئے خصوصی طور پر انتظام کی گئے کلاسز میں مناسب فیس پر داخلے جاری ہیں میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری ہی پا جت کاریج مرحبت 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 مرح اثر جدید کے تقاضوں کے پیش نظر تعلیم و تدریس کے میار پر خصوص دوجہ دیا جا رہا ہے داخلے جاری ہیں فون نمبر 0946813331 سواد میں خواتین جرگہ کے سربراہ اور عالمی ایواڑیافتہ تبس سمدنان کے گھر پر نمعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا تبس سمدنان نے بتایا کہ گزشتہ شب پون ایک بجے کے قریب وہ بورچ خانے میں اپنی لیت چائے تیار کر رہی تھی کہ اسی دوران نمعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی جس میں وہ بال بال بچ گئی ان کے مطابق وہ زمین پر لیٹ گئی اور ان کی چیخ و پکار سے ان کی سیکیورٹی پر معمور اہلکار نے ہوایری فائرنگ کی جس سے حملہ اور فرار ہو گیا تبس سمدنان کے مطابق واقعے کے بعد انہوں نے تانہ سیدو شریف میں ریپورٹ درج کی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوع کا معاینہ کیا یہ واقعہ رات کو پونے ایک بجے ہوا اور اس وقت میں طویت خراب تھی میں اپنے لیے چائے بنانے گئی تو جیسے میں کیچن میں گوسی میں نے چائے بنانے کے لیے رکھی تو اچانک سے فائرنگ ہوئی اور جیسے میں نے فائرنگ ہوئی تو شکریہ کہ میرا سار نیچے تھا میں سٹو بان کرنے میں بزی تھی تو جیسے میں نے فائرنگ کے آواز سنی میں نے فور زمین پر چھت کر گئی لیٹ گئی اور اس کے بعد پھر میں نے چیخ ماری گنر کو بلایا آپ نے اور پھر سیکیورٹی گارڈ نے بھی تین چار فائر کی پھر ہم نے پولستانہ رپورٹ کیا جس میں ڈی ایس پی صاحب آئے ایسے چو صاحب آئے اب ڈی ای بیو کو صاحب خود بھی آئے انہوں نے بھی جائزہ لیا اس ڈی پیو پیر سعید نے بتایا کہ واقعی کی اطلاع ملتی ہی پولیس حرکت میں آ گئی اور جلد ملویس افراد کو قانون کی گرفت میں لائے جائے گا رات کو تقریباً باروچ کر پینتہ رسمنٹ پر یہ واقعہ پیش آئے اس کے بعد جیسے ہمیں اطلاع ملی تو میں انسپیکٹر الطاب خان جو کہ تانا سیدوی شریف کا ایسی چوہیں پوراً موقع پر آئے یہاں پر رپورٹ کی کاروائی بھی شروع ہوئی اور چونکہ اس کی دائداری ملزم ملزمان نہ معلوم پرتی لہٰذا ہم نے پورے علاقے میں اپنے پولیس بندوں کو روانہ کیا تاکہ ملزم ملزمان کی تلاش و پتبراری شروع کرے خیال رہے کہ تبصم عدنان کو اس سے پہلی بھی دمکیاں ملی ہیں جس کے خلاف انہوں نے سیدو شریف تانا میں رپورٹ درج کی تھی جس کے بعد انہیں سیکیورٹی فراہم کر دی گئی اب ان کی سیکیورٹی پر دو پولیس اہلکار معمور ہیں رفیولہ خان نیوز میوز سوات